اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینیل فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹائپس آف سیٹلنگ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انڈرکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر کیمیکل انجینرنگ سے ریلیٹڈ مور دن ٹو فیفٹی ٹاپکس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور اس کے اندر اپراکس ٹونٹی ایٹ انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے جن کے اندر ان کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بلک آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی آج کی ویڈیو میں ہم سیٹلنگ کی ٹائپس پڑھیں گے اور جو پہلی ٹائپ ہے اس کے مطابق جو پارٹیکلز ہیں وہ الگ الگ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور ان پارٹیکلز کی جو ویلوسٹری ہوتی ہے وہ کونسٹنٹ ویلوسٹری کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں جمع نہیں ہوتے یہ آپس میں اٹیچ نہیں ہوتے اور یہ فلوکیولیٹ کریئٹ نہیں کرتے بلکہ یہ الگ الگ اس گریٹ چیمبر کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ تھی ان کی فسٹ ٹائپ اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کے اندر پارٹیکلز الگ الگ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک فلوکیولیٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر تمام پارٹیکلز جو موو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کی وجہ سے ایک فلوکیولیٹ یعنی کہ ایک ڈھیری سی اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ویٹ انکریز ہوتا ہے اور اس ویٹ کی وجہ سے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور اس فلوکیولیشن کی وجہ سے ان کا سائز انکریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی ویلوسٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا ویٹ انکریز ہو چکا ہوتا ہے اور پارٹیکلز کے اندر یہ نیچرل ٹنڈنسی بھی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ملیں اور وہ ایگلو مریٹ ہو جائیں اور وہ فلوکیولیٹ بنائیں تو یہ نیچرل فینومنا بھی ہے اور اس کی مدد سے بھی سیٹلنگ میں آسانی ہوتی ہے تھرڈ ٹائپ کی سیٹلنگ کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ان کی کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے جیسے جیسے وہ ڈیپت کی طرف جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی سیٹلنگ ہوتی ہے اس کو ہم زون سیٹلنگ بھی کہتے ہیں اور تھرڈ پوائنٹ میں ہے کہ جب پارٹیکلز کی ڈینسٹیز یا انٹر پارٹیکل فورسز جب امپروو ہوتی ہیں تو وہ اکیلے پارٹیکل کو سیٹل ڈاؤن ہونے سے روکتی ہیں اس وجہ سے وہ پوری کی پوری جو سسپنشن یا پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی سیٹلنگ جو ہے تھرڈ ٹائپ والی یہ سکینڈری کلریفائرز اور گریوٹی تھکنرز کے اندر ہوتی ہے جب ہم سلج کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں فورتھ ٹائپ کی سیٹلنگ کو ہم کمپریشن سیٹلنگ بھی کہتے ہیں اور یہ سیٹلنگ تب ہوتی ہے جب پارٹیکلز کی کنسنٹریشن بہت ہی زیادہ ہو اور وہ دیورنگ موو آپس میں ٹچ ہو رہے ہوں اور اس وجہ سے کمپریشن کریٹ ہوتی ہے اور جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں کمپیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی جو سیٹلنگ ہے وہ لور ڈیپتھ ہوتی ہے جب سکینڈری کلریفائر کی اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گریوٹی تھکنرز کے اندر بھی ہوتی ہے تو یہ تھی ہماری فورتھ ٹائپ آف سیٹلنگ موسیقی